پارا بیس آیت دیس آیت ایک یوان پچاس تک ہو گیا تھا سور قصص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِذَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُطْلَعَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اولئك يُوتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا سَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّقْوَى أَعَرَذُوا أَنْهُ وَقَالُوا لَنَا عَامَالُنَا وَلَكُمْ عَامَالُكُمْ سَلَامُ رَعَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْخُدَامَعَ كَانُ تَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَاهَ إِلَيْهِ سَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا كلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِرُهُمْ لَمْ تُسْكَنُوا لم تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَطَاءُ الْحَيَادِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَاهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِكَ مَمْ مَتَّعَنَاهُ مَتَاءَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحَزَّرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ هَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعَبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَآوُوا الْعَذَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُونُ مَاذَا أَعْجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَا وَآمَنَا وَعَمِلَا صَالِحًا فَعَسَاءٍ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْطَارُهُ مَا كَانَا لَهُمُ الْخِيَرَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ سور قصص یعنی واقعات کا سورہ قصص یعنی واقعہ کہانی اور قصص یعنی بہت سی کہانیاں بہت سے قصے بہت سے واقعات اب یہاں کے اوپر اس سے پہلے جناب موسیٰ اور باقی دوسرے انبیاء کی بات ہوئی یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اگر واقعاً توریت کو کوئی ماننے والا ہے انجیل کو ماننے والا ہے اور صحیح طریقے سے اس نے پہا ہے توریت کو اور انجیل کو تو وہ بغیر قرآن کے مانے رہی نہیں سکتا اس لیے کہ اسی توریت میں اس قرآن کا ذکر ہے اسی انجیل میں اس نبی کا ذکر ہے لہذا جب خود انجیل کہہ رہی ہے کہ دیکھو اس کے بعد بھی نبی آئے گا اس پر ایمان لانا اور وہ جو بتا ہے اس کو قبول کرنا تو ہوئی نہیں سکتا ہے کہ کوئی توریت اور انجیل کو مانے اور قرآن کو قبول نہ کرے جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو پہلے ہی تسلیم کیے ہوئے تھے پہلے ہی سے مانتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اس پر کتاب ناصل ہوگی اور وہ دین اور شریعت لے کر آئے گا یہی وہ لوگ ہیں جن کو دھوری جزا دی جائے گی کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور یہ نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو دفع کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں صبر کا جو ہے وہ انعام اللہ کے ہم بہت زیادہ ہے یقیناً صبر کا جو عجر ہوتا ہے جو بدلہ ہوتا ہے وہ دھورہ ہوتا ہے اس لیے کہ سابر جس وقت جس قوت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتا ہے اس کا مظاہرہ مقابلہ کرنے والا نہیں کر پاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ سامنے سامنے آکے ہیں لڑ لیے ایک وہ ہے کہ اس نے لڑا نہیں اس نے صبر کیا یہ جو صبر کیا ہے اس نے دھورہ کمال کیا یہ لڑ سکتا تھا لیکن نہیں لڑا یہ بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا اس لیے لہذا اس کا جو عجر اللہ نے رکھا ہے دھورہ رکھا ہے اس کا اس طرح سابر کے دل کی حسنہ تکل جاتی لیکن صبر کے لیے ضروری ہے کہ مسلحت کے مطابق ہو ورنہ مجبوری اور بے کسی یا بے حیائی کا نام صبر نہیں ہے صبر جہاں پر ہونا چاہیے وہاں صبر ہو تو عجر ہے ورنہ ہمارے اندر قوت اور طاقت ہی نہیں ہے ہم نے کہا کیا کرے ہم نے وہ صبر کر لیا اس کو صبر تھوڑے کہتے ہیں صبر یہ ہے کہ اختیار ہو اور پھر اختیار کے بعد ہم وہ کام نہ کریں یا مثلا کریں تو وہ صبر کہلاتا ہے اور جب لغو بات سنتے ہیں یعنی بےہودہ باتیں تو اس سے بلکل کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں یہ اللہ والوں کی پہچان قرآن مجید میں اللہ نے سور مومنون میں بھی اس کا دذکرہ کیا ہے کہ دیکھو اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی لغو یا بےہودہ بات ہوتی ہے تو اس سے وہ کنارہ کشی کر لیتے ہیں اس سے وہ کنارے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے آمال ہیں تم پر ہمارا سلام کہ ہم جاہلوں کی صحبت پسند نہیں کرتے ہیں عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ واقعا جو اللہ والے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی بہت سیادہ کوئی جہالت کرنے لگتا ہے اور وہ قرآن سے حدیث سے آیت سے روایت سے بتا رہا ہے سمجھا رہا ہے اور سامنے والا قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو آخری یہی ہوتا ہے وہ یا تم پر ہمارا سلام خدا حافظ اب تم سے ہم بحث بحث نہیں کرتے تمہارے لئے تمہارا عقیدہ ہمارے لئے ہمارا عقیدہ جاؤ تم یہ اس کا آخری راستہ ہوتا ہے پیغمبر بے شک آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے یہ آیت آپ لوگوں کو کچھ لگی نہیں دل پہ پیغمبر تو ہدایت کے لئے آئے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے پھر بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اب واضح ہو گیا یہ دی پیغمبر آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ان لوگوں سے خوب باخبر ہے جو ہدایت پانے والے ہیں اکثر یہاں کے اوپر جو مفسرین اہل سنت ہیں انہوں نے اس آیت کو حضرت ابو طالب کی طرف موڑا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ آخر تک ایمان نہیں لائے اور کہتے رہے کہ تم ارے مان جاؤ چاہا اور لیا اور ایمان اور آخر میں کان میں کہا چھک کان میں کلمہ پڑھ دو لیکن وہ تو اکثر مفسرین اہل سنت نے اس آیت کو حضرت ابو طالب کی طرف موڑنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ رسول اکرم نے بہت چاہا کہ وہ ایمان لے آئے لیکن چونکہ خدا نے نہیں چاہا تھا اس لیے وہ اسلام نہ لاسکے جبکہ آیت بالکل عام ہے آیت خاص کسی کے لئے نہیں ہے آیت بالکل عام ہے اور اس میں کسی فرد کی طرف اشارہ نہیں ہے اور اس اعتبار سے بھی حضرت ابو طالب کی گمراہی کی داستان بالکل محمل اور بکواس ہے کہ خدا اور رسول کی مرضی میں اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول اللہ اسی کو ہدایت کریں گے جس کو اللہ چاہے گا اگر رسول اللہ نے ہدایت کی تو اس کا مطلب کہ اللہ چاہ رہا تھا تو جب اللہ چاہ رہا تھا تو پھر یہ کیا ہے کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا لہذا وہ رسول اللہ نے ہدایت نہیں کی یہاں بے کوئی الگ الگ نہیں ہے یہ ایک طریقے سے یہ بیان کرنا جس طریقے سے آیت میں ہے کہ وَمَا تَشَعُونَا اِلَّا اَنْ يَشَعَ اللَّهِ خود یہ اہلِ بیعت کے لیے ہے کہ یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اب اگر رسول اللہ نے چاہا کہ جناب طالب ایمان لائے جس کا مطلب کہ اللہ نے چاہا ہے تب اب پیغمبر نے چاہا ہے اور لہذا یہ بحث ہی بالکل محمل ہے یہ خدا اور رسول در اصل ان روایات کی بنیاد وہ احساس شکست ہے جو ابو طالب کے مقابلے میں تمام کفار کو حاصل ہوا تھا اس کا انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ کر انتقام لینا چاہا کہ اسلام میں اپنے کو اصل بنا لیا اور فداکاروں کو اسلام سے خارج کر دیا جو آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے اور خدا جانے کب تک چلا چلتا رہے گا کہ جو واقعی اسلام کے لیے قربانی دینے والے اور اسلام کو بچانے والے وہ تو کافر ہو گئے اور یہ جو اسلام کی لٹیا بھی بولنے والے یہ سب سے بڑے مسلمان ہو گئے اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آج دنیا میں یہی یہ طالبان اور دائش اور آئیہ سائی اور یہی سعودیہ اور پودیہ یہ تو ہو گئے بڑے مسلمان اور شیعہ کافر ہو گئے جو آج واقعا اگر اسلام کی عزت کسی سے بچی ہوئی ہے تو وہ شیعہ سے بچی ہوئی ہے اگر اسلام کی پوری دنیا میں اگر عزت بچی ہوئی ہے تو صرف شیعہ کی وجہ سے اسلام کی عزت بچی ہوئی ہے تو یہ تو ہو گئے کافر اور یہ خود ہو گئے بہت بڑے مسلمان یہی دور رسالت میں بھی ہوا ہے اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم پیروی کریں گے تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے تو کیا ہم نے انہیں ایک محفوظ حرم پر قبضہ نہیں دیا ہے جس کی طرف ہر شے کے پھل ہماری دیہوی روزی کی ونہ پر چلے آ رہے ہیں لیکن ان کی اکثریت سمجھتی ہی نہیں ہم نے کتنی ہی بستیوں کو یہ آیت پہ بہت توجہ دیجئے گا ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ان کی معیشت کے غرور کی بنیاد پر معیشت روزی جو دیا ان کو اس کی بنیاد پر اس کے اوپر انہیں غرور کیا اللہ نے ان کی معیشت کے غرور کی بنا پر ہلاک کر دیا اب یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد پھر آباد نہ ہو سکے مگر بہت کم اور در حقیقت ہم ہی ہر چیز کے وارث اور مالک ہیں اور آپ کا پروردگار کسی بستی کو حلاک کرنے والا نہیں ہے اللہ خامخہ ہی کسی بستی کو برباد نہیں کرتا ہے اللہ خامخہ ہی کسی بستی کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے حجت تمام نہ کر لے جب اللہ کوئی رسول بھیج تا ہے حجت تمام کر لیتا ہے تب اس کے سامنے جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرے اور ہم کسی بستی کے تباہ کرنے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ اس کے رہنے والے خود ظالم ہو اگر انہوں نے ظلم کیا ہے اب ظلم بھی دو طریقے کا ہوتا ہے سامنے کسی کو مار دیا جائے کار دیا جائے لوٹ لیا جائے ایک یہ خود اپنی ذات کے اوپر ظلم کھلا گناہ کر رہے ہے آپ سے کہہ لے نا دل ہی تو ہمارا مسئلہ ہے آپ کا تمہارا مسئلہ ہے لیکن تم گناہ کو عام کر رہے ہو تم کو کرنا جائے گھر کے اندر کر ہو جائے یہ روٹ کے اوپر اور چورہ ہو اوپر الٹی سی دی حرکتیں کر گناہ کو اور عام کر رہے ہو اور جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ چند روزہ لذت اور زینت دنیا ہے بلکل صحیح بات ہے جو کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے دکان ہو مکان ہو روزگار ہو کاروبار ہو آل ہو اولاد ہو کتنے دن کی ہیں چند روز کی ہے یہ اور اس چند روز کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر ڈالتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ہے کہ کیسے بس کیا ہو جائے اور کہا وہ پہنچ جائے اور جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ چند روزہ لذت دنیا اور زینت دنیا ہے اور جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے باقی کیا رہے گا یہ قرآن کی تلاوت باقی کیا رہے گا یہ آپ کا درس میں بیٹھ باقی کیا رہے گا یہ نمازیں باقی کیا رہے گا یہ روزے باقی کیا رہے گا یہ عبادتیں باقی کیا رہے گا یہ زیارتیں یہ حج باقی کیا رہے گا یہ خیر خیرات صدقہ صلح رحم احسان نیکی یہ سب باقی رہنے والی اور باقی سب ختم ہو جانے والا ہے اور جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو کیا وہ بندہ جس سے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہے اور وہ اسے پا بھی لے گا اس کے ماند ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا میں تھوڑی سی لذت دے دی جو اللہ والا ہے کیا اس کا مقابلہ دنیا دار سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے جسے ہم نے تھوڑی سی لذت دے دی ہے اور پھر وہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں کھیج کر حاضر کیا جائے گا جس دن خدا ان لوگوں کو آواز دے گا کہ میرے وہ شرکہ کہا ہے جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا کیا مطلب یعنی اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کا کسی نے شریک قرار دیا ہے شرک کیا ہے تو قیامت کے دن آواز آئے گی جس کو اللہ کی مقابلے میں لے کر آیا تھا اللہ اس کو کہا ہے وہ تو کوئی بس ہی نہیں ہوگا انسان کا تو جن شرکہ پر عذاب ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ پروردگار یہ ہے وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے اور اس طرح گمراہ ان سے برات چاہتے ہیں یہ ہماری عبادت تو نہیں کر رہے تھے اب یہاں کے اوپر دیکھئے ایک چیز اور عرض کر دوں بس دو منٹ میں شرکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریدوں نے اپنے پیروں کا حوالہ دے دیا جب مریدوں کو پکڑا گیا جنہوں نے شرکیا تھا کیوں شرکیا ہم کیا کرتے وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے رب ہیں اور ہم تمہارے خدا ہیں لہذا ہم نے مان لیا ان کو کہاں واقعا رب ہیں تو سوال ان کی طرح متوجہ ہو گیا اور انہوں نے جب ان سے کہا کہ ہم نے کم اس سے کہا تھا کہ ہم کو خدا مان کہ کہ ہم کہا دیتا ہماری آواز پر لبائک کہی جس طرح ہم نے اپنے سے پہلے والوں کے راستے کو اختیار کیا تھا اور انہوں نے ہمیں مجبور نہیں کیا تھا اس کے بعد قدرت نے اس بے کسی کا نقشہ بھی کھینچ دیا ہے کہ ان باتوں سے بالاتر یہ ہے کہ بہت سے شریک ایسے بھی بنائے نے کی قابل نہیں وہ قیامت کے دن ان کی کیا سنیں گے تم نے کسی جانور کو یا کسی درخت کو یا کسی پہاڑ کو تم نے کہا یہ ہمارا رب ہے تو وہ جو خود ہی جواب دینے کہ تمہارا دنیا میں جواب نہیں دے سکتا ہے تو آخرت کے دن تمہارے کیا جواب نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا تو ان پر ساری خبر تاریخ ہو جائیں گی اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہ کر سکیں گے لیکن جس نے توبہ کر لی اور یمان لے آیا اور نیک عمل کیا وہ یقینا فلاح پانے والوں میں شمار ہو جائے گا اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کسی کا انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے خدا ان کے شرک سے پاک اور بلند ورطر اور آپ کا پروردگار ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور انہیں بھی جانتا ہے جن کا یہ اعلان اور اظہار کرتے ہیں وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور اول و آخر اور دنیا اور آخرت میں ساری ہم اسی کے لئے ہے اسی کے لئے حکم ہے اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے صدق اللہ العلي العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَلْزِ زِينَةً لْحَا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا عَمَلَا اجزاء نگرامی سلسلے گفتو آپ کے ذہنِ عالی میں ہوگی کہ ازان اور ازان کے بعد نماز کے ذکر کو کیا گیا تھا اور نماز ہی سے بلکل متصل کچھ عبادتیں جن کا ذکر آپ کے خدمت میں کرنا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں بہرحال یہ دنیا فنا ہے ہماری زندگی خط ہونے والی ہے باقی رہنے والا ہے وہ آمال اللہ کیا کہہ رہا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَزِ زینت اللہ ہم نے اس کائنات کو زینتوں کا محل بنایا قرار دیا کہیں آپ دیکھیں بہترین باغات بہترین سمندر آسمان کی طرف نظر کریں ستارے کہکشائیں ساری چیزیں اس کائنات اس کائنات سجا کر انسان کو اس کائنات میں بھیجا کہہ لئے بھیجا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ انسان احسنِ عمل کرے عمل میں بھی آپ دیکھیں ابھی آپ کو پہلے بھی میں نے مثالیں دی تھی کہ کبھی کبھی عمل انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتا اور نتیجہ یہ ہوتا ہے غرور کے نتیجے میں کہ اس کی ساری عبادتیں ظاہر ہو جاتی جناب لقمان اپنے بیٹے کو عصیت کرتے کرتے کہتے ہیں بیٹا عمل کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو لیکن اپنے عمل پہ غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اگر اللہ سے تم ڈرتے رہوگے خاشے رہوگے تو نجات پا جاؤ گے کسی چیز کو آپ دیکھیں خدا نہ خاستہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں آپ کی شریعت میں جو ہے جائز نہیں ہیں لیکن بامر مجبوری کوئی ایسا اتفاق ہو گیا کچھ ہو گیا کہ اس نے کیا اب مجبوراً کیا ہے اس کی سزا اور اختیار میں کرتا اس کی سزا بڑھتی جاتی ہے جیسے ایک پڑھا لکھا انسان گناہ کرتا ایک مسجد میں بیٹھ کے خدا نخواستہ شراب پی ایک روڈ پی پی اور ایک میں خانم تو سب کی سزائیں ہیں وہی چیز ہیں تو ہمیں عمل جو ہے یہ جو ہمارا باقی رہنے والا ہے باقیات السالحات ہے یہ احسن ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے اسی میں آپ دیکھیں اس دن بیان کرتے کرتے ایک دو چیزیں رہ گئی تھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں نماز تین وقت میں ہم لوگ پڑھ لیا کرتے فج زہرس مغرب شاہ جس کے لئے خود قرآن کہتا نماز قائم کرو لدو کی شمس سورج کے ڈھلنے وقت الاغ سق اللیل اور سورج کے ڈوبنے وقت انا قرآن الفج کانا مشہودہ اور نماز فج پڑھو اس لئے کہ اس پہ دن و رات دونوں کے فرشتے گواہی دیتے تو یہاں بھی یہی دکھایا قرآن میں اب آپ دیکھیں ایک روایت پانچویں امام سے کسی نے اوقات نماز کے سلسلے اندریافت کیا تو آپ نے فرمایا جب سورج ڈھل جائے زوال ہو جائے تو سمجھ لو کہ زہر اصل دونوں نمازوں کا وقت ہو گیا اور جب آفتاب دو غروب ہو جائے تو سمجھ لو مغرب وعشہ دونوں کا وقت ہو گیا لیکن ہر نماز کو اول وقت پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت نماز تو پڑھتے ہی سب ہی پڑھتے امام فرماتے اول وقت نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کے بعد پڑھنے میں معافی اور معافی تو گناہی کی ہوا کرتی یعنی چھوڑ دیئے چلو ٹھیک ہے آپ نے کل دیا کوئی بات نہیں ابھی آپ سے پوچھ پرش نہیں ہوئی لیکن وہ عمل اچھا نہیں ہے نماز کو اول وقت اسی طریقے سے آپ دیکھیں مغرب شاہ آپ نے ابھی مغرب پڑھیں گے ہر انسان کچھ نہ کچھ تاقیبات پڑھتا کوئی نمازیں پڑھتا تاقیبات میں کوئی تذبیات پڑھتا ہے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا کچھ کرتا تو اس سلسلے معصوم فرماتے ہیں جس نے نماز مغرب پڑھی اور تاقیبات میں مصروف ہو گیا تذبیع فاطمہ زہرہ پڑھا اس کے بعد کچھ دعائیں حفظ ایمان جو بھی سمجھ میں آئے مغرب اشاہ کی تاقیبات میں چار رکعت نماز ہے وہ بھی پڑھی یہاں تک کہ اس نے دو رکعت نماز بھی پڑھ دی تاقیبات بھی پڑھی اور کم سے کم دو رکعت نماز پڑھی جب مغرب اشاہ کی چار رکعت مستحب تو ہم اس کا نام اللین کی فہرس میں لکھ دیں کتنا بلند مقام مقام اللین میں اس کا نام لکھ لیں گے اور اگر چار رکعت ہیں پڑھ دی جو مغرب کے بعد پڑھ دی تو اس کے نام پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیں اس کے باعش پڑھ لگو کوئی عمل نہ ہونے پائے غیبت نہ ہونے پائے گناہ نہ ہونے پائے کوئی دوسرا عمل نہ ہونے پائے تو کہیں کہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ راز کے طور پر پھر آپ دیکھیں یہ بھی حدیث آپ دیکھیں چھٹے امام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر اور عصر کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک ازان دو عقامت کے ساتھ جیسے آپ پڑھتے ہیں اب یہ ایک ازان ہوگی مغرب کے لئے پھر عقامت ہوگی تاقیبات میں لوگ لگ جائیں گے پھر اشاہ کیلئے جناب عقامت دے کے نماز پڑھتے ہیں ایک ازان اور دو عقامت کے ساتھ اور نماز مغرب اور عشاہ کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک ازان اور دو عقامت کے ساتھ سفر میں نہیں بلکہ حضر میں بلا کسی عذر اور سبب کے پڑھا یہ حدیث نمبر آٹھ سو چھیاسی ہے اپنی جو اساسی اور بنیادی کتاب من اللہ حضر الفقی شیخ صدوک علیہ رحمہ نے یہ بہت قدیم کتابوں میں سے اپنے تیسری صدی ہجری کی آس پاس کی اس میں یہ چھٹے امام سے یہ روایت موجود ہے اس لیے کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے دوسروں کی روش کو نہیں ہمارے یہاں معصومین سے قرآن سے تین دیکھئے میں نے قرآن کی آیت پیش نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے بعد سورج کے غروب ہونے کے بعد اور ساتھی میں سیرت بھی روایت بھی قول بھی موجود ہے معصوم کا اور فیل بھی موجود ہے اب آپ دیکھیں کہ جب ہم عبادت کے لیے آئے اب ہی آپ دیکھئے چھے بچ کے پچیس منٹ پہ آزان ہوگی عبادت کا بہت ہی اہم مقام ہے ایک یہ ہے کہ ہم کو کرنا ہو کر گئے اور یہ ہے کہ نہیں ہمیں معرفت کے ساتھ کرنا ہے سمجھ کے کرنا ہے مطالب پہ نظر رکھنا ہے اللہ کے ہاں اس کا جو سواب ملنا اس لیے کرنا تو بہرحال اس کی عظمت بڑھتی چلی جاتی کسی نے مولا متقیان سے راتوں کو جاک کر عبادت کے سلسلے میں پوچھا کہ اگر ہم راتوں میں عبادت کرتے ہیں تو کیا اس کا سواب ہے تو مولا نے فرمایا سنو تمہیں خوش خبری سناتا ہوں جو شخص رات کے دسمے حصے میں نماز پڑھتا رہے پورے خلوص اولہ سے سواب حاصل کرنے کی خواہش میں تو اللہ تعالی اسے ملائکہ سے کہتا ہے اللہ تعالی اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے نام عامال میں رات کا کتنا حصہ دسوہ سالے چھے بجے سے صبح سالے چھے بجے تک یہ رات کا حصہ تقریبا بہتر منٹ اگر ایک گھنٹے بارہ منٹ رات میں عبادت کرتا ہے آج کی جو رات ہے تو اس میں کیا جرو سواب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آج کی شب جتنے دانے زمین سے روئیدہ ہوئے اگر ایک بھی گہم بھی گہم بھوکی آئیں تو نہیں گن پائیں گے پوری زندگی کہ کتنے آج نکلے ہیں اور پوری کائنات میں جتنے دانے روئیدہ ہوئے ہوں اور جتنے پتے نکلے ہوں کتنے درخت ہیں جو لوگ گارڈن وغیرہ جایا کرتے ہیں چیل قدمی کرتے رہتے ہیں ان سے پوچھئے جب وہ پہنچتے ہیں تو روز نہیں دکھتی ہے پتے نکلے جتنی کوپلے جو بلکل نیو عارض ہوتی ہیں ابھی پوری طریقے سے کھلی نہیں ہوتی ہیں ان کے تعداد کے برابر اس کے نام اعمال میں نہیں کیا لکھتو سوچ یہ جتنے زمین سے دانے روئیدہ ہوئے جتنے پتے نکلے اور آخوں پر کوپلے ہیں ان سب کی تعداد کے برابر نہیں کیا نام اعمال میں تحریح کر دو جو شخص نے صرف رات کا دسویں حصہ عبادت کیا توٹل کتنا ہوگا ایک گھنٹہ بارہ منٹ آج کی رات میں دیکھیں ساڑھے چھے سے ساتھ چالیس تک ساتھ بیالیس تک پھر مولا فرماتے جو شخص رات کا نماز حصہ رات کا نماز حصہ نماز میں گزارے مستعب نمازیں پڑھ رہے ہیں بہت ساری نمازیں وارد ہوئی ہیں گزارے تو اس کی دس دعائیں قبول ہوگی اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کسی صورت سے دعا قبول ہو جائے تو کبھی یہ رجب میں اتنے روزے رکھ لو شابان میں اتنے روزے رکھ لو تو انشاءاللہ ہو جائے گی اگر مولا فرماتے ہیں اگر کوئی رات کا نماز حصہ دیوائیڈ کر دیجئے بارہ کو نو سے جو دو چار منٹ ہو بڑھ جائیں گے بڑھ جائیں گے تو دس دعائیں قبول کرے گا اور اب اسے کچھ چک کرنے کی ضرورت نہیں دائن ہاتھ میں نام عمال ہے یعنی اب اسے سیدھا جنت میں جانا پھر مولا فرماتے ہیں جو شخص رات کا آٹھوہ حصہ نماز میں بسر کرے گا اللہ تعالی اسے ایک شہید کا ثواب دے گا کئی پتا چل جائے دنگا ہونے والا سا کرونا کی رہن نکلی ہر آدم دیکھو گھل سے نہ نکلنا ایک ہی صدا چھوٹا بڑا سب اب یہاں کیا فرماتے ہیں جو شخص آٹھ یعنی جو ہمارے ذہن میں کبھی تصور میں بھی نہیں آسکتا کہ ہم اللہ کی رہن شہید ہوں گے وہ ہم سواب کہاں سے حاصل شہید سابر اور صادق نیت کا ثواب دے گا جس کی نیت بالکل خالص کچھ نہیں صرف اللہ کے لئے یہ قربانی دے رہا ہے یہ نہیں کہ میرا نام ہو جائے میں نے اللہ کی رہم قربانی دی ہے اور میرا تاریخ میں نام آ جائے اور میرا یہ ہو جائے کچھ نہیں صادق نیت ایسے شہید کا ثواب عطا کرے گا اور وہ اپنے خاندان والوں کی کتوم والوں کی شفاعت کل سکے گا میدان محشر میں یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سنڈے پھر دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہل بیت کی صیرت پہ چلنے کی توفیق انعیت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اللہ کے سائیوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے ایوان انسار شمار فرما وتقبل منا انہیں پانچ منٹ ہیں آپ کی خدمت میں مسئلے مسائل کے لیے اس سے پہلے صرف سوال جواب کی صورت میں دو چار مسئلے آپ کی خدمت میں ہوئے تھے اگر کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کوئی مسئلہ تو بسم اللہ آپ معلوم کریں اگر کوئی سوال نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ذہن میں تو میں ہی بتا دوں جی کافر ہم کافر کو اللہ بنے من دیکھئے نہ ماننا الگ چیز ہے اور یعنی خود بہنوان امام ماننا الگ چیز ہے اور محبت کرنا الگ چیز ہے آخرت کے لیے خکم یہ ہے کہ جو امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک تمام ایمہ علیہ السلام کی ولایت اور امامت کو قبول کرتا ہوگا اسی کی نجات ہے بس اس میں سب کچھ آ گیا اور اس کے علاوہ ان کے جو نیک عمال ہوں گے اس کی جزا اللہ یا دنیا میں دے گا یا آخرت میں عذاب کی کمی کی صورت میں دے گا لیکن نجات انہی کے لیے ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک تمام ایمہ علیہ السلام کو برحق رسول اللہ کا جانشین اور اپنا امام سمجھتے ہیں یہ برحق کی آیت میں آیا تھا اللہ جسے چاہے گا اس کو ہدایت ملے گا جس کو ہدایت نہیں ملی گی بلکل صحیح دیکھئے اللہ اس میں خود قرآن مجید میں آگے قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا جواب خود قرآن مجید کی آیتوں میں ہی آگے یا پیچھے گر آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا تو قرآن کا جواب خود قرآن میں موجود ہے اللہ اس سور بقرہ میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کسی کو کسی کی حالت پر چھوڑا ہے تو کیوں کسی گناہ ایسے ہیں کچھ حرکتیں ایسی ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بعد پھر انسان کا واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس طریقے سے گناہ کے بعد میں نے بیان کیا تھا کہ پانچوے امام نے فرمایا کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی بنیاد کے پورے دل کو پھیل جاتی ہے اب اگر پورے دل کو اس نے یہ سیاہی پھیل گئی یعنی دل ہی سیاہ ہو گیا ہے تو پھر واپس آنے کے چانسز بہت کم رہتے ہیں تو یہی چیز یہاں کے اوپر بھی ہے اللہ ہدایت جسے چاہتا ہدایت کرتا ہے اس کا مطلب اللہ سب لیکن گمراہی میں ان کو چھوڑتا ہے جو خود گمراہ رہنا ہی چاہتے ہے آپ کے لئے بھی اللہ زبردستی کسی کو نکال کے نہیں لاتا ہے خود ہدایت کی طرف بھی زبردستی نہیں لاتا ہے اگر آپ کے اندر وہ گٹس ہے وہ سسٹم وہ طریقہ ہے تو آپ آئیے جیسے خود شیطان قیامت کے دن کہہ دے گا کہ ہم نے کوئی زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کے پھرے لے گیا ہم نے تو خالی دعوت دی تھی تو ایسے ہی اسلام بھی آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ اللہ بھی دعوت دے رہا ہے کہ آپ آؤ اللہ کے راستے پر شیطان کیوں کیا یہ ہے تو اللہ کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا وہی آئے گا اور جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کچھ قیفیات ایسی ہوتی ہیں کچھ گناہ انسان ایسے کرتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اللہ خجت تمام کرنے کے بعد تو اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا ہے بلکل اپنے عمال کی بنیاد پر اور اپنے عقیدے کی بنیاد کے اوپر اس میں رہ جاتا ہے ہاں ورنہ اللہ سب کے لئے وہ سب کے اوپر مہربان ہے اس کے بندے ہیں آپ کی اولاد ہیں آپ کیا اولاد بھٹک جائے نہیں چاہیں گے لیکن ایک اولاد کو آپ اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کتنا سمجھایا کتنا بتایا کتنا منایا ہر چیز حجت تمام کی مانتا ہی نہیں اب پھر آپ آخر میں کیا کرتے جا تجھے تیرے راستے پر بلکل یہی قیفیت یہاں کرتا ہے کہ باب اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے بلکل یہی قیفیت کہاں کے اوپر بھی ہے اللہ سب کا خالق ہے سب کی ہدایت چاہتا ہے سب کو اللہ چاہتا ہے کہ جنب میں جائے اللہ تو کرام جنب جہنم کو خلق ہی نہ کرتے لیکن اللہ سب کو چاہتا ہدایت کرے لیکن خود بندے ہے جو اپنے اعمال اور اپنے افعال کی بنیاد کے اوپر جہنم بولنے لیتے ہے وانہ اللہ کسی کو بھی جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا اس پر وردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ اس مختصر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کو علم اور عمل کے سیور سے آراستہ فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مولا امام زمان علیہ السلام کے سہور میں تعجیل فرما آپ حضرات سے گزاریش کی ایک سور تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے جو بھی مرغمین ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی مومنین آج دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں